اب یہ آگیا ہے تقریباً آٹھ چے آٹھ چے گاڑی پہ آگیا روننگ سارا یہاں پہ رشت کڑا ہوا ہے کیوں یہ آپ گاڑی دیکھ رہوں گے یہ بہت خوبصورت اور پیاری گاڑی یہ جو گاڑی ہے نا یہ گاڑی کچھ نیو ڈیزین کے ساتھ بنی ہوئی ہے آپ ماشاءاللہ اس کا وزٹ کر رہوں گے باہر کا بھی اندر کا بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ سنے اسلام علیکم اسا جی والیکسلام سر اسکو رہے ہیں یہ کون سا گاڑی ہے یہ تو ٹو بھائی وان ہے یہ گاڑی کہاں سے کہاں تک ٹریول کرتی ہے یہ گاڑی ہے یہ کراچی سے پشین تک بھی جائے گا ہاں جی اور پشین سے کوئٹہ بھی جائے گا اور چمن بھی جائے گا چمن تک یہ گاڑی کراچی سے چمن تک جاتی ہے چمن تک یہ وڈنگ کر رہے ہیں کتنے بجے کا آئے کتنے بجے اس کا ٹائم ہے اس گاڑی کا ٹائم ہے آٹھ بجے رہا ہے سبہ انشاءاللہ نماز کے ٹائم وہاں پہ پہنچ جائے سب کتنے سیٹر ہیں یہ تک 32 سیٹر ہے دو آزار اکیس ہے سر دو آزار اکیس مادل ہاں کا نمبر ہے یہ کوئٹے کا نمبر ہے اس کی قیمت کتنی ہے ارے قیمت انشاءاللہ اس کا ہے ڈائی کروڑ تو انشاءاللہ ہوئے گا ڈائی کروڑ پہ نئی گاڑی کا قیمت آئی ہے یا اس گاڑی کا جس گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نہیں اس گاڑی کا جب بنا ہوا ہے یہ لاہور سے تیار ہوئی ہے ابھی آپ کراچی سے کوئٹے تک جا رہے ہو یہ لاہور سے بنا ہوا ہے یہ ڈائی کروڑ پہ کا گاڑی ہے آجہ خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ گاڑی آپ کا یا آپ ڈرائیور ہو نہیں میں ڈرائیور آجیداد معمد نام ہے اس کمپنی کا مالک میموت اس کا بیٹھا ہے آجیداد معمد اس کا نام ہے کتنے گاڑی ہیں آرابی تو سو سے اوپر ہے سو سے اوپر ماشاءاللہ پھر تو یہ کمپنی برینڈ ہے کی تنخواہ کتنی آپ کتنے تنخواہ لے رہے ہو سر اس میں تنخواہ تو نہیں ہوتا ہے پیرے کی حساب ہے کمیشن ہوتا ہے کمیشن ہوتا ہے جب کوئٹے سے آجائے وہ کراچی کراچی سے جائے وہ پس کوئٹے پر سات آزار پے دے رہے ہیں سات آزار پے آپ ڈرائیور ہو فاسٹ ڈرائیور ہو صرف سات آزار آپ کو دیتے ہیں یہ کنیکٹر کا بھی صرف کنیکٹر کو تین آزار پے دے رہے ہیں کنیکٹر کو تین آزار دیتے ہیں سات آزار پے آپ کو دیتے ہیں 35 ازار پے دوسرا سیکن ڈرائیور کو دیا کتنے چکر لگاتے ہیں مہینے میں مہینے میں دس چکر آٹھ دس چکر تو لگتا ہے کتنا مہانہ کما لیتے ہو بس کماتا ہے پچاس ساٹھ پچاس ساٹھ آزار پے مہینے کو نہ یادیزم گاڑی بنایا ہے اس نے کتنے مادرانا گاڑی نہیں ہے ایکیس باویس مادل ہے سارے ایکیس باویس مادل ہے تیویس مادل بھی ایک چکر کا کتنا پرافت آجاتا ہے اس گاڑی کا سواری آج کل ڈونڈ ہے آج کل ڈونڈ ہے سارے گی دروازہ جو ہے چمن باڑر وہ بند ہو گیا اللہ تو اس کو دروازے کی وجہ سے بہت خراب ہو گیا تو اس وجہ سے ابھی کم آئی کم ہے گاڑی بھی کم نکل رہا ہے پہلے جتنا اس کو روننگ زیادہ تھا ابھی کم ہے اچھا ابھی آگیا تقریباً آٹھ چے آٹھ چے گاڑی پہ آگیا روننگ سارے یام پہ رشت کڑا ہوئا ہے کیوں یہ دروازہ بند ہو گیا اثر بڑھ گیا گاڑی کو ابھی دیکھو سارے یام پہ تم نے دیکھ رہے زمین پہ سارا جمیمت گاڑی کڑا ہوئا ہے اور بھی گاڑی کڑا ہوئا ہے کافی گاڑی کڑا ہوئا ہے تو ادھر چار دن تین دن گاڑی رشت ہو رہا ہے پہلے رشت نہیں ہوتا تھا پہلے آتی تھی پھر واپس چلی جاتے یہاں سے بھی سواری بہت زیادہ تھا وہاں سے بھی سواری بہت زیادہ تھا گاڑی بڑا ہوا تھا ابھی دیکھو رات کے گاڑی نکل گیا چھے بندے پہ نکل گیا چھے بندے پہ مالک کو کیا بچ جاتا ہے صحیح بڑا گاڑی خاص بچت نہیں ہو رہی خاص بچت نہیں ہو رہی کیونکہ تو سواری کو اثر پڑ گیا دروازیہ اور چمن بادر کی وجہ سے نہیں بادر کھلنے کے کوئی چانس بگاڑا ہے بس تو یہ عبیدیہ کو یہاں پہ بندیہ بنتے ہوئے چمن پہ نہیں آپ خان صاحب یہ بتائیں کہ بادر کس وجہ سے بند ہوئے دروازہ تو میرے کو معلوم نہیں ہو رہے تو بڑو کو معلوم ہو رہے کیوں بند کیا کیوں بند نہیں کیا یہ ہم لوگ تو رہے اور لوگ ہیں ہاں بلکل بلکل تو ہم کو تو اندازہ نہیں ہو رہے اثر تو پڑ گیا بندو کو اثر پڑ گیا اور ٹریپک بسو کو اثر پڑ گیا اس کی وجہ سے تو ہم لوگ کو بھی روزی پہ اثر پڑ گیا پہلے دس بارہ چکر لگتا تھا ابھی پانچ چکر پہ آ گیا تو اسی وجہ سے سب روٹ پہ اثر پڑ گیا نیو ٹرانسپورٹ کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ابھی تو ٹرانسپورٹ کو حالات بہت خراب ہے ٹرانسپورٹ پہ جو بندی ابھی نہیں آ جائے تو اچھا بات ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ لوگ ابھی پسا ہوا ہے کیوں یہ کوئٹے سے تو گاڑی نکل جاتا تھا بر کے آتا تھا گاڑی سواری بڑا ہوا تھا ابھی یہ کوئٹے سے گاڑی بھی ہے یہ گاڑی جو آٹھ بندے پہ کوئٹے سے نکل گیا یہاں پیچھے بندی آٹھ بندے سے نکل جائے ہوئے تو گاڑی کو حالات بہت خراب ہے کتنا عرصہ ہو گیا ڈریوری کرتے ہوئے میرے پینتیس سال ہو گیا پینتیس سال کا تجربہ ہے پینتیس سال سے آپ یہ گاڑی چلا رہے ہو نہیں نہیں تو پہلے ٹرک بھی چلاتا تھا ٹرک بھی چلاتے تھے ٹرک بھی چلا پنجاب میں گم آیا ٹرک ہر جگہ پنجاب میں بھی معلوم ہے اٹھ سال ہو گیا بسوں میں آیا ہوئا ہے انیس سو چینوے میں میں نے گاڑی چلا تھا ساڑی تین ازار پیار میرے تھا ایک مہینے کا ایک سو ارپیار میرے کو رات کو ملتا تھا ملک نے دیتا تھا دونوں کھانا بھی کھاتا تھا اور چھائی سب چیزیں سو ارپیار میں کنٹرول ہو رہے ہیں خارٹی بغیرہ بھی سو ارپیار میں کلتے تھے سو ارپیار میں پرہ دن تو اس کی منگائیت نہ نہیں آگے کا کیا پلائن ہے آگے ڈریوری کرنے کا ماشاءاللہ آپ کے عمر بھی کافی ہو چکی ہے ابھی تو ماشاءاللہ الحمدللہ بیٹے جوان ہیں ماشاءاللہ اور ایک بیٹے کا شاہدی کیا ہوئے بیٹے جوان ہے ماشاءاللہ تو ابھی بس ایک تھوڑا شوک سے آیا ہویا ہے اتنا تو ہمارا ساتھ سے ابھی نہیں ہو رہے کیونکہ جو پہلے جوانی تھا ہاں 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 وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا اس طریقے سے نہیں ہو رہا کتنے گھنٹے ڈریوری کرتے ہو ابھی اس ٹیم اس ٹیم تو میں ابھی گاڑی چلا رہو کوئٹت تک کوئٹت تک کتنے گھنٹے کی پہنچ ہے بارہ چو تیرہ گھنٹے کی سپا رہے بارہ تیرہ گھنٹے کی سٹاب بھی گاڑی کرتی ہے ٹاپو ٹاپ جاتی ہے نماز کے لئے کھانے کے لئے کھڑا ہو رہا ہے بیلے پہ کھانا کھا رہا ہو نماز پڑھ رہا ہو پھر صبح نماز کے لئے کھڑا ہو رہا ہے نماز کے لئے یہ گاڑی لازمی کھڑا ہو رہا ہے نماز کے لئے لازمی کھڑا ہوئے گا اچھا اللہ پاک آپ کو خرخریت سے لے جائے اللہ پاک آپ کے کاروبار میں مزید برکت اور مزید اضافہ کرے پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ